پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ لائلت القدر کو لائلت القدر اس لئے کہتے ہیں وہ قدر والی رات ہے قدر و منزلت والی رات ہے اس وقت انسانوں کی یہ عبدیت کا درجہ بلند ہوتے ہیں متین کیا جاتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبدیت اور عبادت کے اس مقام پر فائز ہے یہ اس مقام پر فائز ہے یہ اس مقام پر فائز ہے ان کے قدر و منزلت کے فیصلے اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تو یہ لیلت القدر کو قدر کہتے ہیں اس لیے کہ قدر والی رات ہے کہ آج کے دن میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی قدر و منزلت کے جو وہ مراتی متعین کرتے ہیں یہ صدیقی میں دکھا جا رہا ہے یہ عبدال میں لکھا جا رہا ہے یہ قطب میں لکھا جا رہا ہے یہ غوث میں لکھا جا رہا ہے یہ ولایت و معرفت کے فلاں مقام پہ ہیں یہ فلاں مقام پہ ہیں یہ صالحین کے فلاں درجے پہ ہیں یہ شہادت کے فلاں مقام پہ ہیں گویا کہ سارے مقامات انسانوں کے پورا سارے انسانوں نے عبادت کی پورا سال سجدے دیئے ہیں پورا سال نمازوں میں گرے ہیں روزے رکھے ہیں گویا کہ پورا سال یہ ساری کی ساری خدمات کرتے چلے آئے ہیں تو اب اللہ تبارک و تعالی نے لیلت القدر میں ٹائٹل متعین کر کے ان کو حوالے کر دیا گویا کہ سالانہ ٹائٹل جو ہے لیلت القدر میں تخصیم ہوتے ہیں قدر والی رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی متعین کر دیتے ہیں تو دیکھئے انسان کی عبدیت کی عبادت کے فیصلے اللہ تبارک و تعالی کی سنداز سے فرماتے کون کی درجہ کا کامل اور عبادت اور عبدیت کی اصل جو روح ہے وہ دعا ہے عبادت کی روح دعا کیونکہ عبادت سے مقصد کیا ہے اللہ کو منانا ہے اور دعا دعا تو سراپا ہی منانا ہے اس میں تو انسان مناتا ہی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے اور تک گگڑاتا ہے تو گویا کہ پوری کی پوری عبادت انسان جو کرتا نظر آتا ہے اس عبادت کی اصل روح اس عبادت کا اصل خداسہ نچوڑ اس کا خاص جو مظہر ہے وہ کیا وہ دعا ہے تب ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعا ہوالعبادہ کہ دعا اصل میں عبادت ہی ہے ہم جو عبادت کرتے ہیں یہ عبادت حقیقت میں دعا ہے اور دعا حقیقت میں عبادت ہی ہے اور ایک روایت میں فرمایا الدعا مخل عبادہ پوری کی پوری عبادت کا نچوڑ اور خلاصہ دعا ہے تو دیکھو کیسا راز بتا دیا کہ ہماری ان عبادتوں کی اصل کیا ہے وہ دعا ہے دعا اور دعا کی عنوان کو دیکھیں تو ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اکمل البشر ہیں اکمل انسانیت ہیں سردار انبیاء ہیں تو عبادت ان کی سب سے اکمل تو عبادت کا جو جوہر کامل ہے یعنی دعا دعا آپ کی کتنی اکمل ہوگی اس لئے آپ کی زندگی کے ایک ایک حرکت و سکون دعاوں سے برابہ ہے قدم قدم پر دعایں ہیں قدم قدم پر دعایں ہیں آپ کے عذکار بھی دعایں ہیں آپ کی دعائیں بھی عذکار ہیں گوئے کہ آپ قدم قدم پر دعائیں کرتے نظر آتے ہیں اور آپ کی دعاوں کو جب دیکھتے ہیں زخیرہ حدیث پر نگاہ ڈالتے ہیں دعاوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کی دعاوں کے دو پہلو ساملے نظر آتے ہیں ایک دعاوں کو علمی اور عرفانی پہلو اور دوسرا دعاوں کا عملی اور جسمانی پہلو علمی اور عرفانی پہلو جب ان دعاوں کو دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ غیب غیب نہیں ہے بلکہ شہود ہے یوں اللہ تبارک و تعالی سے ترب کر دعا کرتے ہیں ایسی سجید طلب کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور دعاوں میں ایسے الفاظ کو چناؤ کرتے ہیں ان دعاوں کے الفاظ کو دیکھیں ان کے معانی کو دیکھیں ان کے معارف کو دیکھیں ان کے حقائق کو دیکھیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے ایسا علمی اور عرفانی پہلو گوئے کہ ایسی معرفت الہی آپ کو حاصل ہے کہ حرفت اللہ تبارک و تعالی کی حضوری کے مقام میں ہیں گوئے کہ سرکار دعالم اللہ تبارک و تعالی کو دیکھ دیکھ کر مانگ رہے ہیں